شاید آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جیلیز ہیں نا یہ آپ لوگ کی کیٹس کی جان لے بھی سکتی ہیں اور بچا بھی سکتی ہیں اسلام علیکم میرا نام ہے سعاد اور امید ہے سب لوگ بہت زیادہ ٹھیک ٹھیک ہوں گے کافی سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ اپنی کیٹس کو جیلی دو، ٹریٹ دو، کریمی ٹریٹ دو اس کا کیا فائدہ ہے یا کیا نقصان ہے اکثر لوگ جب ہم کہتے ہیں کہ جیلی دو تو وہ ڈی فان جیلی جو ہوتی ہے جو کسٹرک میں دلتی ہے وہ دینے لگ جاتے ہیں تو وہ نہیں دینی بھائی جن جیلی جیلی ان کے الگ سے آتی ہیں میں آپ لوگ اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ان کیا فائدہ یا نقصان کیا ہے اور اس ویڈیو چھوٹی سی ویڈیو ہوگی لیکن اس کا اندر جو انفرمیشن ہے نا وہ آپ لوگ کی کیٹس کی جان بچا سکتے ہیں بہت سارے لوگ ایسی گلتیاں کرتے ہیں جنہی جیلی سے کیٹس کی پوری لائف جو ہے نا وہ سٹرگل میں جاتی ہے تو ویڈیو انٹر کلاس میں دیکھیں اگر ہم سب سے پہلے بات کہنے کے جیلیز جیاں کریمی کیٹس کی پروپر ڈائیٹ ہیں یا نہیں تو اس ساتھ جواب سیمپل سے ہے کہ نہیں ہے بلکل ہی پروپر ڈائیٹ یہ کسی پرپس کیلئے یوز ہوتی ہیں اور جو لوگ ان کو ڈیلی بیسیس پر یا ڈیلی ڈائیٹ میں یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں وہ نقصان یہ اٹھاتے ہیں کہ ان کی کیٹس اس کے علاوہ بہت زیادہ کم چیزیں ہوتی ہیں جن کو کھاڑی ہوتی ہے اور یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ آپ لوگ کی کیٹس کے لوس میں جاتی ہے لیکن اگر ہم بات کریں کہ آخر ان کا فائدہ کیا ہے کس طرح سے آپ لوگ کی کیٹس کی جان بچا رہی ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ لوگ کو شکر ادا کرنا جائے کہ مارکٹ میں ویلیبل ہوتی ہے ملتی ہے اور آپ لوگ کی کیٹس کی جان بچ سکتی ہے اس سے فائدہ یہ ہے کہ جب آپ لوگ کی کیٹس آپ لوگ کو پتہ کیٹس کو کوئی بھی بیماری ہوتی ہے کیٹس سب سے پہلے جو ہے وہ اکثر کھانا کھانا چھوڑ دیتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایک تو سمیل نہیں اچھی لگ رہی ہوتی پیلیٹی بیلٹی کا ایشو آ رہا ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ اتنا لائک نہیں کر رہی ہوتی لیکن ان کے اندر کیمیکلز کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں فلیورز اتنے زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں کہ اکثر کیٹس کو مجبور کر دیتے ہیں کھانے میں اور کیٹس بیماری کی حالت میں بھی مرتی ہوئی کیٹس بھی اکثر یہ کھا رہی ہوتی ہیں اور اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے جب ایسی سچویشن ہو کہ آپ کی کیٹس بچین کے چانسز کم ہیں یا آپ کی کیٹس بیمار ہے کھانا نہیں کھا رہی ان کنڈیشن کے اندر کیمی ٹریٹس ہوں یا جیلیز ہوں یا آپ لوگ کی کیٹس جان بچا رہی ہوتی ہیں اور کافی زیادہ ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ اس ٹائم اس کو نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ کسی بھی صورت میں آ رہی ہو اس کے اندر کچھ نہ کچھ جانا چاہیے اگر وہ اس کو ڈائجسٹ کر رہی ہے وہ میٹنگ نہیں کر رہی تو آپ لوگ کیٹس کی جان بچ سکتی ہے اور اگر ہم اس کے نقصانات کی بات کریں تو جیسے کہ میں شروع میں بتایا تھا کہ اگر جو بلیاں یہ کھاتی ہیں زیادہ فلیور بہت سکرونگ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیٹس جو ہیں وہ اسی پہ لگ جاتی ہیں جبکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے اور جیسے کہ میں آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ زیادہ کیمیکل ہونے میں جیسے زیادہ شوک سے کیٹس کھاتی ہیں تو یہ کیمیکلز جو ہیں جو اس کے اندر جو فلیورز دالے ہوتے ہیں یہ بلکل بھی دیلی روٹین کے اندر آپ لوگ کی کیٹس کے لئے بلکل بھی اچھے نہیں ہیں ان کے بہت بڑے ریزلٹس ہوتے ہیں دان تک سر خراب ہونا شروع جاتے ہیں اور آپ لوگ کی کیٹس کی جو اوورال ہیلتھ ہے اسے بہت زیادہ ایفیکٹ کر رہی ہوتی ہے یہ چیز تو کوشش کریں کہ اگر آپ لوگوں نے یہ چیزیں دینی ہے ایز آر ٹریٹ ہفتے میں ایک دفعہ مہینے میں ایک دو دفعہ دے دیں یا جب آپ لوگ کی کیٹ بیمار ہوڑی ہے تب آپ لوگ اس کو لیکن سٹوک میں لازمی نکھا کریں اپنے پاس کسی بھی ٹائم آپ لوگ کو کریمی ٹیٹس ہوں کسی بھی کمپنی کی ہو سکتی ہیں وہ آپ لوگ کو فائدہ دے سکتی ہیں اب آپ لوگ سوچیں گے کہ ساتھ میں انہوں نے درا دیا یہ نہیں دینا وہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا تو وہ بہی سلوشن کیا ہے پھر اس کا اگر آپ لوگ نے ویٹ فوڈ دینا ہے تو ویٹ فوڈ میں سب سے اچھا سلوشن تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ ہوم میٹ کیٹ فوڈ اپنی کیٹس کو دیں جو کہ نیچرل ہے ویڈاؤٹ کیمیکلز ہے اگر آپ لوگ وہ نہیں دے سکتی کمرشل ہی آپ لوگ کے بعد سب سے جو اچھے اوکشن آتی ہے وہ ہے میبل کی یہ جیلی فوڈ نہیں ہے بسکلی یہ ایک ویٹ فوڈ ہے جو کہ نیچرل ڈائیٹ کی بیس سے بنا ہوئے اور یہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے کوئی کیمیکلز نہیں ہے اس کے اندر اور اسی پیلیٹی بھی بہت اچھی ہے کہ کیسے اس کو لائک کر رہی ہوتی ہیں کیسے سے کھا رہی ہوتی ہیں اور یہ آپ ایزا پروپر ڈائیٹ یوز کر سکتے ہیں جیلی آپ لوگ ایزا پروپر ڈائیٹ نہیں یوز کر سکتے ہیں یہ اس کا ایک اچھا اوٹرنیٹ موجود ہے اس کے علاوہ گھر کی چیزیں آپ لوگ جو ہے وہ دے سکتے ہیں سکتے ہیں تو امید ہے آپ لوگ کو کافی سارا کلیٹی آگئی ہوگی جیلیس کو ٹریٹس کو لے کے اور آپ لوگ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی کہ آپ لوگ نے کب اس کو یوز کرنا ہے کب نہیں کرنا ویڈیو اچھے لگی ویڈیو کو لازمی لائک کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ